کہا وستو کو سنسکار کیسے ہوئے ہے یہ تو وہ وستو کے اپنے اپنے سبحاؤ سبات نکھی ہوئے گی جیسے جمین کو سنسکار اپن بہاری کرتے کر سکیں چھنا پیرا کے کر سکیں وہ جمین کو سنسکار ہے آدمی کو اپن سنسکار کوئی بہاری مار کے تو نہیں کر سکیں مہل ہو گیا ठوڑی بہاری واپر پیرا دی اپن نے سنسکار ہو گیا alguns میلی دی پیرا تو ہر وقت کو ہر وستو کو سنسکار الگ الگ دھنگ سوئے گا جیسے ہیرہ کو اپن سنسکار کر رہے ہیں ہیرہ کو سنسکار کا مطلب کیا کہ تب تک تراشتے جاؤ جب تک ہیرہ کے رنگ میں کچھ بھی دوسری جھانیاں آتی بھئی یا جو ریکوائیڈ جھانیاں وہ رکھنی ہوئے تو رکھو اور نہیں رکھنی ہوئے تو کوئی بھی ہیرہ کو رنگ جب تک ایک دم سار واقعی پاس آئیں اُبھر کے سامنے نہ آ جائیں چمک پوری پوری نہ نکھری آوے تب تک واقعی تراشتے جاؤ تو بہت ساری باتیں سمجھو کہ وہ ہیرہ کو تراشتے میں ہیرہ میں سو کاٹنی بھی پڑھیں گی پر سارو ہیرہ ہی ختم ہو جائے تب پھر اپنے ہیرہ کو تراشتے ہو نہیں اپنے ہیرہ کو ناش کیو تراشتے کو مطلب یہ ہے کہ تب تک تراشتے ہو کہ جب تک تراشتے ہو واقعی چمک بڑھتی چلی جائے اور جا وقت اپنے واقعی حد تک جا کے واقعی تراشتے ہو کہ ہیرہ خود ہی ٹوٹ جائے تو پھر تم نے سنسکار نہیں کیو ہیرہ کو ناش کیو تو ناش سنسکار میں اپیکشت نہیں ہے تیاغ سنسکار میں اپیکشت نہیں ہے سنسکار میں اپیکشت ہے واں میں جو بھی کچھ رہی بھائی potentiality ہیں واں میں جو بھی کچھ رہی بھائی سمبھاونا ہے ان کو جیسے ورکش میں رہی بھائی سمبھاونا ہے پھول کی طرح کھل کے باہر آ جائیں پھل کی طرح جو ہیں وہ پیڑن پہ لد جائیں تو اپنے کوئی ورکش میں رہی بھائی ساری سمبھاونا ہے پرکٹ ہو جائیں کہ پھر ایک آمبہ کو پیڑ بوئی ہو اور وہاں میں مور آ گئے وہاں میں آمبہ کی کیرییں لٹکنے لگ گئی تو جو بھی کچھ ورکش میں رہی بھائی سمبھاونا ہے ہتی جو پنا پتان میں اپنے کو دیکھ نہیں رہی تھی ہرے پتان میں اب وہ کسری کسری چمکنے لگ جائے گی تو وہ جو ہے وہ سنسکار ہے کہ ورکشتو میں یا ورکشتی میں رہی بھائی سمبھاونا ہے نکھر کے سامنے آ جائے ورکشتو یا ورکشتی کو ناش جو ہے وہ سنسکار نہیں کہوا گئے یہ بات اپنے کوئی دھیانسو سمجھ نہیں ہے سنسکار یہ بات بھی دھیانسو سمجھ نہیں ہے کہ سنسکار ہر وقت ہر ستر پہ ایک جیسو نہیں ہوئے گو اور نہ وکار ہر ستر پہ ہر وستو میں ایک جیسو ہوئے گو کوئی چیز کہیں وکار ہے تو کہیں وہی چیز اوکار بھی ہو جائے گی اپنے کوئی چیز کو کہیں وکار مان لیو یا کے لیے وہ سب جگہ وکار نہیں ہو جائے کہیں کوئی چیز جو ہے وہ وہاں میں رہی بھائی سوندر یہ ہے تو چھوڑی ہمیں ڈا رہی ہے تو وہاں میں سوندر یہ ہے تو یہ جروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے میں بھی واقع سندر طریقے ہی سوکار نہ ہو میں اکثر مجاک میں ایک بات کہتا رہوں کہ کوئی گورو بچہ ہوئے گوری لڑکی ہوئے گورو لڑکا ہوئے وہاں کے چہرہ پہ کالو تل سندر ہو سکے پر کالی لڑکی کالو بچہ سفید تل ہوئے تو سندر تاکہ بجائے گھبرات ہوئے گی کیا ہونے جا رہے ہو اب تو بات تو ہے نا بھائی جب کالے میں یدی گورے میں یدی کالو تل کہہ ہوئے تو کالے میں کوئی گورو دھبا جو ہے وہ تل کیوں نہیں کہہ ہوئے وہ تل نہیں کہہ ہوئے وہ لپڑا کہہ ہوئے کہ یہ سفید دھبا کیوں آگیا کالی چمڑی پہ کچھ نہیں کچھ لپڑا ہے تو ایسے جو چیز جہاں سندر ہے وہاں اپن کے بھائی ہمیں آپ کا ویرود مت کرو ابھی وہاں میں سندر ایک سفید تل آیا ہے دھیرے دھیرے سندرتہ اور بڑھے گی آنکھیں چہرہ پہ چھائے گی آنکھو شریر گورو گورو ہو جائے گا پر سمجھے مطلب واقع کیا کہ آنکھو شریر گورو ہونے کو مطلب کیا وہ سندرتہ نہیں آ رہی ہے وہ روک آ گیا تو ایک جگہ جو سندرتہ ہے وہ دوسرے جگہ آسندرتہ بھی ہو سکے ہے تو یا ترے کے گھوڑا کے ترے اپنے کوئی چیز کو ایک ٹھکا میں ایک روپ میں سمجھ لی واقع سب جگہ لاغو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات تھوڑی میں آپ کو گرنت کے شروعات کرنے کے پہلے وستار سو سمجھانا چاہوں گو کہ دروی اور واقع جو کریا کلاپ ہیں وہ کیسے ہیں ان پہ اپن تھوڑا دھیان دیں گے تو مجھے لگے کہ پھر سنسکار کی بات بھی اپنے کو سمجھ میں آ سکے گی اور ویکار کی بات بھی اپنے کو سمجھ میں آئے گی کیونکہ دونوں ایک دم انیونیاشت بات ہیں ویکار ہونے پہ سنسکار کو کوئی پرسنگ ہے ویکار کو خیال ہوئے گو تو سنسکار اچھی طرح سکر سکیں گے سنسکار کے دوارہ اپنے کو جو دور کرنو ہے وہ ویکار ہی ہے تو ان دونوں کو اپنے کو جاننو پڑے گو اپنے ایسے نہیں کہہ سکیں کہ ایک سو بس جان لے اور کام چل جائے گو ایسے نہیں ہے تو تھوڑی دھیرت سو آپ یہ بات کو جو لوگ پڑھنے آئے ہیں خاص کر کے پڑھوچن سننے نہیں ان کو میں کہنا چاہوں گو کہ یہاں کو اچھی طرح سو نوٹ کر کے اور سمجھو گے تو اچھا رہ گو جیسے ایک بات سمجھو دھیان سو اپن یوں کہیں کہ گایک گاتا ہے گایک مانے کیا جو گاتو ہو گایک ایک دروی ہے مانے ایک کانکریٹ اوبجیکٹ ہے گانوں واقع فنکشن ہے اب دونوں میں بات تو ایک کہی جا رہی ہے جب اپن گایک کہہ رہے ہیں تب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو گاتو ہو جب اپن یہ کہہ رہے ہیں کہ گاتا ہے تب اپن دروی کی بات نہیں کر رہے ہیں واقع فنکشن کی کریا کلاب کی بات کر رہے ہیں یہ بات آئی نہیں سمجھ میں جیسے گاڑی چلتی ہے ارے بھائی چلتی گئی تو نام گاڑی ہے نا نہیں چلے تو کوئی گاڑی کہہ گو پر جب ہم گاڑی کہہ رہے ہیں تو ہم دروی کے بارے میں بول رہے ہیں اور جب چلتی ہے ہم دروی کھلاپ کے واشاک شبد ہم سنگ شیپ میں کوئی ہم سمجھ سکیں کہ نام اور کری پد سمجھ لوگے تو بھی بات سمجھ میں گئی کہ جب ہم پر نام واپرے ہیں تو کوئی دروی کے ارث میں کوئی ٹھوس چیچ کے بارے میں نام واپرے ہیں اور جب ہم کری پد ہیں یہ واقع کری کلا فنکشن کے بارے میں ہیں تو یہ بات دھیان سمجھ کہ کچھ دروی ہے یہ دروی وہ دروی نہ سمجھ وہ دروی کی بات نہیں دروی مطلب میٹر کوئی بھی پدار کوئی ٹھوس پدار دروی کو وہ مطلب نہیں وہ ٹھوس پدار جو ہے ویقتی بھی ہو سکے ہے وستو بھی ہو سکے جیسے یہ پستک ایک دروی ہے یہ ٹیبل ایک دروی ہے میں ایک دروی ہوں وستو کو سنگھات بھی دروی ہو سکے جیسے ہم سمجھ سکے کہ یہ مائک ہے ہم بہت سارے چیزن کو جوڑ کے ایک چیز بنی ہے مائک کو سٹینڈ کئی دروی کو یا میں سنگھات بھی ہے پلاسٹک بھی ہے یا میں اور لہا بھی ہے تو ایسی کئی چیزیں جوڑ کے ایک سنگھات بنی ہو ہیں ایسے ایک ویکتی بھی دروی ہو سکے ہے اور ویکتی کو سماج یا ویکتی کو جو سمدھا ہے وہ بھی دروی ہو سکے جیسے ویکتی کو کچھ کریہ کلاپ ہو ہے ایسے سمدھا یا سماج کو بھی کریہ کلاپ ہو ہے جیسے ہاتھ کو ایک کریہ کلاپ ہے لینو چھوڑنو پیر کو ایک کریہ کلاپ ہے چلنو بیٹنو وغیرے پر یہ سب ویکتی کے انگسو آگئے پر سارو شریر میں یہ ایک سنگھات بنا رہے ہیں ایک سسٹم بنا رہے ہیں کہ ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے آنکھ بھی ہے تو ان سب کے الگ سنگھات کو بھی پچھو ایک اپن ویکتی طریقے لیوے لگ جائیں کئی چیزیں جوڑ کے ایک ویکتی بن گئی ایسے اپن اپنے ادارن میں سمجھیں تو اپن سمجھ سکھیں کہ بہت سارے پشتی مارگی مل کے پشتی مارگ روپی دروی بن رہے ہیں تو جیسے ایک پشتی مارگی ویکتی کو کوئی کریا کلاب ہو سکے ہے ایسے پشتی مارگی کو بھی کوئی کریا کلاب ہو کلاب دروی کی سب سو پہلی کلپنا اپنے کو جڑ وستو کے روپ ناو ہے جیسے ٹیبل پورتی وغیرے وغیرے بین تو بات دھیان سو سمجھو کہ ہر جڑ میں شاستر میں ایسے کرو گئی ہو شاستر میں ایسے کہو گئی ہو کہ ہر جڑ میں کئی طرح کے ہونے کے کارن وکار پیدا ہو ہے وہ ہے یا لیے وکار ہے یدی نہیں ہو تو کوئی وکار پیدا نہیں ہو تو جو ہے بات دھیان سو سمجھو کہ وہ پیدا ہو تک ہے وہ کوئی دیش سال میں جمان ہو سکے ہے وہ کئی سجن کو اپنے میں اپچائے کرے گی وہ اپچائے کے کارن وہ میں کچھ بڑھوتری ہوئی گی جب بڑھوتری بھائی ہے تو کچھ گھٹے گو بھی کبھی نہ کبھی اور جب کچھ چیز گھٹ سکے ہے تو کبھی کبھی ختم بھائی اچھ بھائی 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 مانے جو چیز ہے وہ بھائی یاتری موسیقی